کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے سینئر صحافی عرشت شریف کا کینیا میں قتل کوئی پہلا ہائی پروفائل قتل نہیں گزشتہ چند سالوں سے کینیا ہائی پروفائل شخصیات کے قتل کا مقام بنے رہنے کے باعث عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور عرشت شریف کا قتل ان کیسز میں سے ایک اور اضافہ ہے کینیا پولیس کے مطابق عرشت شریف کو اتوار کی رات نیروبی مغادی ہائیوے پر شناخت میں غلطی پر پولیس نے سر پر گولی مار کر ہلاک کیا کینن پولیس کے مطابق عرشت شریف کو رات نو وجہ غلط فہمی کی بنا پر قتل کیا گیا پولیس رپورٹ کے مطابق عرشت شریف کی گاڑی ان کا بھائی چلا رہا تھا مغادی ہائیوے پر پولیس نے چھوٹے پتر رکھ کر روڈ بلوک کیا تھا عرشت شریف کی کار روڈ بلوک کے باوجود نہیں رکی رپورٹ میں بتایا گیا کہ پولیس آفیسرز نے کار نہ رکنے پر فائرنگ کی اور گاڑی پر نو گولیاں فائر کی گئی جس میں سے ایک عرشت شریف کو لگی آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عرشت شریف سے قبل کینیا میں کتنے ہائی پروفائل شخصیات کا قتل ہوا ہے حال ہی میں کینن پولیس سکوارڈ ایس ایس یو پر دو بھارتیوں ظلفکار احمد خان، بالا جی ٹیلی فلم کے سابق چیف آپریٹنگ آفیسر اور محمد زید سمی قدوائی کے قتل کا الزام لگایا گیا دونوں بھارتی کینن صدر ویلیم روٹو کی ڈیجیٹل مہم کا حصہ بننے کے لیے اپریل میں کینیا پہنچے تھے 25 جولائی کو دونوں بھارتی کینن ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ لا پتہ ہو گئے تھے جولی وارڈ کیس ان ہائی پروفائل کیسز میں جولی وارڈ کا قتل کیس بھی شامل ہے جنہیں سپٹیمبر 1988 میں کینیا میں ہی قتل کیا گیا برطانوی شہری جولی وارڈ کینیا کے مسائی مارا گیم ریزرو میں اپنے کیمپ سے لا پتہ ہو گئی تھی ایک ہفتے بعد جولی کی مسک شدہ اور جلی ہوئی لاش مکاری کے علاقے سے ملی جولی سات ماہ کے ٹرپ پر یوکے سے کینیا پہنچی تھی فادر کیسر اگست 2000 میں رومن کیتھولک پادری فادر جوہن انتھونی کیسر کو سر پر پیچھے سے گولی مار کر قتل کیا گیا جس کے بعد کینیا کی نیکورو نائفشا روڈ پر واقعہ موریڈنٹ جنکشن پر موجود درختوں کے نیچے سے ایک کسائی کو ان کی لاش ملی رپورٹ کے مطابق جوہن انتھونی کیسر کو اس وقت قتل کیا گیا جب وہ ایک کومی کمیشن کے سامنے دستاویزات پیش کرنے جا رہے تھے انہیں اگلے تین ہفتوں کے دوران نیدر لینڈز کے شہر حیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت میں حکومت کے خلاف بیان دینے کے لیے پیش ہونا تھا کینیا میں ہونے والی اہم ترین گرفتاری میں کینیا میں کردستان پارٹی کے بانی اور ترکی کو متعوب عبداللہ 1999 اوکلان کی گرفتاری کا بھی ڈرامائی سین دیکھنے میں آیا عبداللہ اوکلان گزشتہ کئی برسوں سے نیروبی کے سفارت خانے میں مقیب تھے جہاں ترکی کے عہدداروں نے کینیا چھوڑتے وقت انہیں گرفتار کیا بعد ازہ انہیں ترکی منتقل کر کے سزائے موت سنائی گئی جو کہ بعد میں عمر قید میں تبدیل ہو گئی ڈچ بزنس مین سمیت دیگر غیر ملکیوں کا قتل جون دوہدار اکیس میں ڈچ بزنس مین ہرمن رومین ہورسٹ کو مبینہ طور پر اغواہ کیے جانے کے بعد ان کے اپارٹمنٹ میں ہی قتل کر دیا گیا ہرمن قتل کیے جانے سے چھ سال قبل اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کینیا شپٹ ہوئے تھے اور کینیا کے شہر مومباسا اور کیلفی میں کئی نائٹ کلپ کے مالک تھے دوہزار سترہ میں بھی سوئیس جوڑے کی کمبل میں لپٹی لاشیں مومباسا کی سڑک سے ملی جبکہ دوہزار چودہ میں روسی اور جرمن سیاہوں کو دو مختلف واقعات میں قتل کیا گیا